دوستو جب ہم کوئی سخت محنت والا کام کرتے ہیں یا پھر وزن اٹھاتے ہیں یا بھاگتے ہیں یا ورزش کرتے ہیں تو تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں ہمارے جسم کے اکثر مسئلز تھک جاتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کا دل جو آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا دھڑک رائے اور پوری زندگی دھڑکتا رہتا ہے وہ کیوں نہیں تھکتا دوستو ایک اندازہ کے مطابق ہر روز ہمارا دل ایک لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے اور ایسا آپ اندازہ لگا لیں کہ اسی سال کے عمر میں آپ کا دل کتنی بار دھڑکتا ہوگا دوستو دل کے مسئلز جن سے دل بنا ہوتا ہے یعنی کارڈک مسئلز کا جبکہ وہ مسئلز جو ہمیں حرکت کرواتے ہیں ان مسئلز کو سکالٹرل مسئلز گئتے ہیں جن کو ہم اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتے ہیں دوستو سکالٹرل مسئلز تھک جاتے ہیں لیکن کارڈک مسئلز نہیں تھکتے دوستو اس کے پیچھے کی کیا ریزن ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دوستو آج کی دلچسپ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم جانیں گے آخر سکالٹرل مسئلز کیوں نہیں تھکتے دوستو خلیوں کو بھی کام کرنے کے لیے انرجی کا ضرورت پڑتی ہے خلیوں کو توانائی ایٹی پی کی صورت میں ہوتی ہے خلیوں کو توانائی ایٹی پی بنانے کے لیے ہزیادہ تر گلوکوز کا استعمال کرتا ہے اور اس عمل کو ہم سیلولر ریسپیریشن کہتے ہیں اگر خلیوں کو توانائی بناتے ہوئے اکسیجن کا استعمال کرے تو اس عمل کو ایروبک ریسپیریشن کہتے ہیں اگر خولیاں توانائی کے لئے اکسیجن کا استعمال نہ کرے تو اسے این اروبک ریسپیریشن کہتے ہیں دوستو ایروبک ریسپیریشن میں خولیوں کو زیادہ ایٹیز بھی ملتی ہیں جو کہ حسابی طور پر تقریباً 36 ہوتی ہیں جبکہ این اروبک ریسپیریشن میں صرف دو ایٹی پیز ہی ملتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ این اروبک ریسپیریشن کے دوران لیکٹک ایسے نام کا ایک کیمیکل بھی بنتا ہے توانائی بنانے کے اس عمل کے لئے خولیاں کے پاس ایک آرگنلی ہوتی ہے جو مائٹو کانڈریا کہتے ہیں جب آپ اپنے سکلٹرل مسل سے کوئی سخت کام لیتے ہیں تو ان مسل کو توانائی کی زورت بڑھ جاتی ہے لیکن خون اتنی تیز سے ان مسل کے خولیوں کو اکسیجن نہیں دے پاتا اور پھر یہ خولیاں اکسیجن کے بغیر ہی توانائی بنانا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ این اروبک ریسپیریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے دوستو جس کے نتیجے میں لیکٹرک ایسر بنتا ہے جو مسل میں اکٹھا ہو جاتا ہے دوستو یہی لیکٹرک ایسر مسل میں تھکاوٹ کا باعث بنتا ہے دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے دل کے مسل کیوں نہیں تھکتے آپ نے یہ تو جان لیا کہ سکلٹرل مسل لیکٹرک ایسر کی وجہ سے تھک جاتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ دل کے مسل کیوں نہیں تھکتے دل کے مسل میں سکلٹرل مسل کی نسبات تقریبا 35 فیصد زیادہ میٹو کانڈریا ہوتے ہیں جن سے زیادہ تبانائی بنتی ہے اور زیادہ این اروبک ریسپیریشن نہیں ہوتی دوستو دل کو خون کی اچھی سپلائی ملتی ہے جس سے اکسیجن ملتا ہے اور زیادہ اروبک ریسپیریشن ہوتی ہے دوستو دل کے مسل میں جو این اروبک ریسپیریشن ہوتی ہے اور لیکٹک ایسر بنتا ہے اس کو دوبارہ پیرویٹ میں بدل دیا جاتا ہے دوستو پیرویٹ وہ کیمیکل ہے جس لیکٹک ایسر بنتا ہے اس کام کے لئے دل کے مسل کے پاس ایسو انزائم ہوتا ہے دوستو سخت وردش کرنے سے ہمارے سکلٹرل مسل میں ڈوم پڑ جاتے ہیں لیکن کارڈیک مسل میں ایسا نہیں ہوتا دوستو سخت وردش کرنے سے سکلٹرل مسل فائبر میں چھوٹے چھوٹے کریک پڑ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر انفلیشن کی وجہ سے درد ہوتا ہے جو چوبیس سے بہتر گھنٹے رہتا ہے اور دوستو دل کے مسل میں عام طور ڈوم کا شکار نہیں ہوتا کیونکہ ان پر سکلٹرل مسل کی طرف وزنی تناؤ نہیں پڑتا